انکیتہ بھنڈاری ہتھیاکان میں آروپیوں کو بچانے اور وی آئی پی کا نام اجاگر کرنے کی ماں کو لے کر کانگرس لگاتار سرکار کو گھیرے ہوئے ہیں وہیں پور گیونٹ منطری اور کانگرس نیتہ حرق سنگھ راوت نے بھی سرکار پر حملہ بولا ہے پور گیونٹ منطری حرق سنگھ راوت نے کہا ہے کہ پردیش میں سرکار کی قدنی اور کرنی میں کافی فرق ہے انہوں نے کہا کہ انکیتہ ہتھیاکان کو لے کر سرکار نے کئی وعدے کیے لیکن دھراتل پر کوئی کام نہیں دکھائی دے رہا ہے سرکار نے انکیتہ کے ماتا پتا کو نیائے دلانے کا بھروسہ دلائے تھا لیکن ابھی تک انکیتہ کے ماتا پتا نیائے کے لیے بھٹک رہے ہیں جب انکیتہ کی ہتھیا ہوئی تھی تب مانے مکھونج نے مجھے یاد ہے جب اس کے انتیشتی ہونی تھی سنگھر میں کیونکہ وہ جو پوش مارنم ہاؤس وہ بلکل میرے گھر کے پاس ہے تب دی جی پی نے بھی مکھونج نے بھی اس کے ماں باپ کو پھون کر کے کہا تھا کہ ہم نیائے دلائیں گے آج تک نیائے نہیں ملا وی آئی پی کا آج تک پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ وی آئی پی کون ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آج نرسنگ کولیج کے بات ہوئی تھی کہ اس کے نام پر ہوگا تو کیونکہ سرکار اور سرکار کے لوگ کیونکہ بولنا جانتے ہیں لیکن دھراتل پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ان کے جو وائدیں جو باتیں وہ کرتے ہیں اس کو دھراتل پر ہوتانے کا کام نہیں کرتے ہیں اُدھر بی جی پی پروکتہ ہیمن دیویدی نے ہر اکسی گرہوت پر پلٹوار کیا ہے انہوں نے کہا کہ کونگریس مددہین ہے اس لیے آروپ لگا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ماملہ کورٹ میں بیچارہ دین ہے جو بھی دوشی ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی اگر کونگریس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ نیائلے میں پیش کر سکتی ہے دیکھئے انکیتہ بھنداری والا ماملہ اس سمیں نیائلے میں بیچارہ دین ہے اور لگاتار اس پر سرکار پوری پیروکاری کر دی اور اس میں جو دوشی ہوں گے ان کے خلاف سکت سکت کاروائی کی جائے گی انکیتہ بھنداری والا ماملہ جب نیائلے میں بیچار دین ہے نیائلے اپنا کام کرے گی اور نیشیتی دوشی جو بھی ہوں گے اس میں ان کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے کہ کاروائی ہوگی یہ تو اب آروپ پرتیاروپ ہے راجنیتی آروپ پرتیاروپ ہے اس میں جانچ کر رہی ہے سائی ٹی نے جانچ کی نیائلے میں معاملہ بچارہ دین ہے اب کوئی آروپ پرتیاروپ ہے راجنیتی روپ سے کچھ بھی آروپ پرتیاروپ لگا دے تو اگر ان کے پاس کوئی سے تتھیں پرمان ہے تو نیائلے میں جا کے ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ نیائلے میں معاملہ بچارہ دین ہے یہ سب بے بنائیدی ہے اور یہ سب بے بنائیدی خبریں ہیں اور اس طرح کی صرف راجعیتی کو لینے کے لئے کانگریز دوئے گی اس پرکار کے ان کے پاس کیونکہ اس سمیں کوئی مددہ نہیں ہے یہ مددہ بہن باتیں ہیں کسی کا بھی نام لو لو کسی کے پر بھی آروپ لگا لو نیا ایلے میں معاملہ بچارہ دین ہیں بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے ایسائیٹی جانت کرے اور ان کے پاس اگر حکتہ پرمان ہے انکیتہ ہتھیاکار نے ہر کسی کو چکچور دیا ہے وہیں ایک سال سے زیادہ کا سمیں پیچھ جانے کے بعد بھی آج تک انکیتہ کو نیا اے نہ ملنا ہر کسی کے ذہن میں سوال کھڑا کر رہا ہے لوگ گئے گجن رانہ نے معاملہ میں جلد نیا اے نہ ملنے کی وجہ راجعیتی تک دخل بتایا انہوں نے کہا کہ انکیتہ کو نیا اے دلانے کے لئے سب ہی دلوں کو ایک جھوٹ ہونا چاہیے یہ کہنا چاہوں گا کہ انکیتہ بھنڈاری کو نیا اے ملنا چاہیے اور ملنا چاہیے تھا اور اس میں جو ہے اتراخند کی سمران جنتہ کو ایک کتر تو ہونا چاہیے تھا اس میں جو ہے کوئی کانگریس نہیں کوئی باجاپا نہیں کوئی یوکرڈی نہیں کوئی دل نہیں سبھی دل کو اس کا سمرتھن کرنا چاہیے تھا اس وجہ سے کرنا چاہیے تھا آخر یہ پتا تو پڑے کہ جنہوں نے یہ کرتی کے ساتھ کیا ان لوگوں کے بارے میں پتہ تو چلے وہ لوگ تھے کون اور وہ جو ہے کہاں تک ان کے تار جڑے ہوئے تھے کن لوگوں سے ان کے تار جڑے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں راز نیتی کے دخل جو ہے بہت بڑے دنگ سے جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں راز نیتی سامل ہے اور وہ ہماری بیٹی ہے ہمارے پردیش کی بیٹی ہے اور بھی جگنیا کانڈ ہوں گے وہیں اتراخن کی کلاکار راکی دھنائی نے کہا کہ مہلا اپنات پر لگام لگانے کے لئے ٹھوس کانون بنانے کے ضرورت ہے ساتھی راکی دھنائی نے دوشوں کو جل سے جل سر دلوانے کی مانگ کی سرکار کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے دیکھا ہے انیا چھیتروں میں ابھی جیسے ایک ابو والا لاؤ انہوں نے چالو کیا تھا جو ایکسیڈنٹ والا لاؤ کیا تھا تو اگر کچھ بیٹیوں کے کیس میں بھی ایسا کچھ کیا جائے کہ اس پرکار کا جو کرتیا ہے کوئی بھی کرنے سے پہلے سو بار سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر لوگ ڈریں گے کچھ ایسا ٹھوس ایک کانون بننا چاہیے کہ کوئی بھی اگر اس پرکار کا کچھ بھی کر رہا ہے تو ان کے لئے ایک ایک ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ایسے تو ہم ان کو بٹھا کے کھلاتے رہیں گے اور کچھ سمیوات وہ نکل کے آرام سے اپنی نارمل جندگی میں آ جاتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ آپ سوچیں اگر آپ کے خود کے گھر کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ پہ کیا بھی تکیے تو سرکار سے نیویدان ہے کہ اگر ایسی کوئی گھٹا ہے ہماری بڑھ رہی ہیں تو آپ کو کھوس ایکشن اس پر لینا چاہیے تاکہ ایمیجیٹلی آپ کو کوئی آدیش دینا چاہیے کہ اگر یہ آپ کو پتایا کہ یہ ہوا ہے تو آپ اس پر آدیش دے کے اس چیز کو ختم کریں انکیتہ بنڈاری کے کیس میں میں یہی کہوں گے کہ بہت سمیہ اب ہو گیا ہے ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے نیاے تو دیکھئے ملنا چاہیے چاہے جو مجرم ہیں وہ کوئی بھی ہوں کسی بھی چھیتر کے ہوں کسی بھی پریوار سے ہوں نیاے تو مجھے لگتا ہے کانون سب کے لئے سیم ہوتا ہے تو ان کے کیس میں بھی ضرور یہاں پہ نرنے سرکار کو لینا چاہیے بہت سمیہ ہو گیا ہوگا کیا بیٹھ رہی ہوگی اس ماں پہ کیا بیٹھ رہا ہوگا اس پتہ پہ کیونکہ ہم بھی ایک بیٹی ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارے ماتا پتہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں جرا سے کھروچ آ جاتی ہے تو کتنا پین ان کو ہوتا ہے انہوں نے تو اپنی پوری بیٹی ہی کھو دی تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک بیچاری لڑکی جوب کے لئے گھر سے بھاہر نکلی اور وہ گایا بھی ہو گئی ابھی تک کوئی اس کی سودھ نہیں لی گئی تو سرکار سے یہی نویدان ہے کہ جلدی سے جلدی انکیتہ بھنڈاری کیس میں آپ واپس سے اپنی گرم جوشی سے اس کیس کو اوپن کر کے جو بھی دوشی ہیں ان کو اس کی سجائے دیں انکیتہ بھنڈاری پرکرن کو ایک سال سے زیادہ کا سمجھ بیٹھ چکا ہے اتنا سمجھ بیٹھ جانے کے بعد بھی ان کے ماتا پتہ کی آنکھوں میں آسو ہیں انکیتہ کے ماتا پتہ اپنی لادی کو یاد کر آج بھی پھبک پھبک کرو پڑتے ہیں انکیتہ بھنڈاری کو انشاف دلانے کے لئے اس کے ماتا پتہ لگاتار دردر بھٹک رہے ہیں لیکن سننے کو کوئی تیار نہیں انکیتہ کے بیبس ماتا پتہ کی آنکھیں اب کیول نیائے ملنے کی راہ دیکھ رہی ہیں پوڑی سے سمجھ بھنڈاری بھگوان سنگھ کے ریپورٹ آپ ہمیں فیس بھوک, انسٹاگرام, ٹویٹر اور کوئی اپ پر فالو بھی کر سکتے ہیں اور سمجھ 365 کے ساتھ ایک کلک میں جھوڑنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے سمجھ 365 اپ